بسم اللہ الرحمن الرحیم و منافرت تامت تک پڑھیں گے آج کے سبق میں اس میں متمکن کے ایک قسم ہے اسمائی ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الاغیر یا المتقلم کے بارے میں ہم پڑھیں گے المعرب الحروف یعنی وہ معرب جو حروف کے ساتھ معرب ہوتے ہیں یعنی جن کا اعراب حروف کے ساتھ ہوتا ہے رفا نصب جر جو ہیں وہ زمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ واؤ اور یا اور علف کے ساتھ ان کا اعراب ہوتا ہے یہ حموکے جو لفظ ہیں یہ حموکے پڑھیں گے حموکہ نہیں پڑھ سکتے اور آخوکہ کو آخوکہ بھی پڑھ سکتے ہیں آخوکے بھی پڑھ سکتے ہیں آبوکہ کو آبوکہ بھی پڑھ سکتے ہیں آبوکی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن حموکے کو صرف حموکے پڑھ سکتے ہیں حموکہ نہیں پڑھ سکتے لأن الحما کیونکہ ہم کا جو لفظ ہیں قریب المرآتے عورت کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے من جانب زوجہ شوہر کی جانب سے فلا یضافو پس اس کی اضافت نہیں کی جائے گی اللہ الیہا مگر مونس کی طرف وحانوکہ حانوکہ کا جو لفظ ہیں وَلْحَنُ الشَّيْءُ الْمُنْكَرَ الَّذِي منکرُ الَّذِي حانو جو لفظ ہیں حانو کا یہ اس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں یُستَحْجَنُ ذِكْرُ ہو جس کے ذکر کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے قلعورت جیسے کہ شرمگاہ وَصِفَاتِ زمیمتِ بُورِ صِفَات وَالْأَفْعَالِ الْكَبِيحَتِ اور قبیح افعال وَهَذِهِ الْأَسْمَاعُ الْأَرْبَعْتُ اور یہ چار اسماء جو ہیں اَخُوكَ عَبُوكَ حَمُوكَ حَنُوكَ منقوسات وَابیت یہ ناکس وابی ہیں وَفُوكَ اور فُوكَ کا جو لفظ ہیں وَهُوَ أَجْوَفٌ وَابیٌ یہ اجْوَفِ وابی ہیں لَامُهُ هَا لَام کلمی کے مقابلے میں ہَا ہے اِذْ اَسْلُهُ فَوْهُن اس لیے کہ ان کا اصل جو ہیں فَوْهُن ہے یہاں پر فَوَهُن لکھا ہوا ہے فَوَهُن یہ اس پر واب کے اوپر فتحہ نہیں ہے کیوں کہ فَوَهُن کہتے ہیں مو کی کشادگی کو تو یہاں پر مو کی کشادگی مراد نہیں ہے بلکہ مو مراد ہے اور مو کو کہتے ہیں فَوْهُن عربی میں وَذُو مَالِن اور ذُو مَالِن جو ہیں وَهُوَ لَفِیفٌ مَقْرُون بِالْوَاوَيْن وہ لفیف مقرون ہے جو دو واؤں کے ساتھ ہوتا ہے ملا ہوا وہ لفیف ہیں جو ملا ہوا ہوتا ہے دو واؤں کے ساتھ اِذْ اَسْلُهُ زَوَوْن اس لیے کہ ان کا اصل جو ہیں زَوَوْن ہے وَإِنَّمَا اُضِیفَ ذُو الَلْإِسْمِ ظَاہِرِ اس لیے کہ اضافت کی گئی ہے زُو کی اسمِ ظاہر کی طرف دُونَ الْقَافِ نَكَعْقَافِ کی طرف لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ کیونکہ یہ مضاف نہیں کیا جاتا إِلَّا أَسْمَائِ الْأَجْنَا سے إِلَّا أَسْمَائِ الْأَجْنَا سے مگر اون آسماء کی طرف جو جنس ہوتے ہیں فَإِعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ سِتَّتِ پس ان چھے آسماء کا جو عراب ہیں بِالْوَا وِرَفْعًا حالتِ رَفْعُ وَاوْا کے ساتھ ہیں وَالْأَلِفِ نَسْبًا اور حالتِ نَسَبْ أَلِفْ کے ساتھ ہیں وَالْيَا يَجَرًّا اور حالتِ جَرِّيَا کے ساتھ ہیں وَلَاكِنْ لَا مُطْلَقًا لِكَنْ یہ مُطْلَق نہیں ہے بَلْحَالَ كَوْنِهَا بلکہ اس حالت میں کہ یہ آسماء ستہ جو ہیں چھے آسماء ہو مُقَبْرَتا مُقَبْرَ ہو کہ ان کے جو مصغر ہیں موربتن مورب ہوتے ہیں بالحرکات ہے حرکت حرکات کے ساتھ نہ کہ حروف کے ساتھ جس طرح کہ جانی اخیوکا ورائیتو اخیوکا ومررتو بے اخیوکا یہاں پر جو عراب ہے رفع نصب جر وہ زمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ ہیں وموحدتن اور موحد ہو اذل مسنن والمجموع اس لیے کہ تصنیہ اور جمع جو ہیں منہ اس میں سے موربن مورب ہوتے ہیں بے اعراب تصنیت والجمع تصنیہ اور جمع کے اعراب کے ساتھ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ اور مُصَنِّف نے تصریح نہیں کی ہے بِهَازَيْنِ الْقَيْدَيْنِ ان دو قیدوں کے ساتھ اکتفاعاً بالامثلت اکتفاع کرتو ہوئے مثالوں کے ساتھ مضافتن اور مضاف ہو لأنہا اذا كانت مکبرتن وموحدتن کیونکہ جب یہ آسماء مکبر بھی ہو اور موحد بھی ہو ولم تكون مضافتن اصلاً اور مضاف بالکل نہ ہو فَعِرَابُهَا بِالْحَرَاكَاتِ تو ان کا عراب حرَاكَات کے ساتھ ہوگا حروف کے ساتھ نہیں ہوگا جس طرح کہ جا انی اخن ورائیتو آخن ومررتو بے آخن تو یہاں پر اضافت ان کی نہیں ہے فَيَنْبَغِئِ پَسْ مُنَاسِبِ ان تَكُونَ مُضافتن کے مضاف ہو ولیکن اِلَاءَ غَيْرِ يَاءِ الْمُتَقَلِّمِ کہ یاءِ متَقلِّم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو لأنہا اذا كانت مضافتن الى یاءِ المتقلِّم کیونکہ جب یہ مضاف ہوگا یاءِ متقلِّم کی طرف فَحَالُهَا پس ان کی حالت جو ہیں قَسَائِرِ الْآصْمَاءِ الْمُضافتِ الَيْهَا تو پھر ان تمام آسماء کی طرح ہوگی جو مضاف ہوتے ہیں یاء کی طرف وَلَمْ يَكْتَفِئِ اور مصنف نے اکتفا نہیں کہ اے فی حاضر شرط بالمثال اس شرط میں مثال کے ساتھ لَأَلَّا يَتَوَحَمَا اشْتِرَاتُ اضافتِهَا بِقَوْنِهَا الْقَافِ تاکہ ان آسماء کا کاف کی طرف مضاف ہونے کی شرط کا وہم نہ کیا جائے تاکہ ان آسماء کا کاف کی طرف مضاف ہونے کی شرط کا وہم نہ کیا جائے وَإِنَّمَا جُعِلَا اور کر دیا ہے اَعْرَابُ حَاذِهِ الْآصْمَاءِ بِالْحُروفِ ان آسماء کا اعراب حروف کے ساتھ لَأَنَّهَا لَأَنَّهُمْ کیونکہ نحوی حضرات نے لَمَّا جَعْلُوا اَعْرَابَ الْمُسَنَّةُ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ بِالْحُروفِ کہ جب نحوی نے اعراب مُسَنَّةُ انہیں تصنیعہ کا اعراب اور جمع مذکر سالم کا اعراب کر دیا ہے حروف کے ساتھ اعرادو تو نحوی نے اعرادہ کیا ان یجعلو کہ کر دے اعراب بعض الآحاد ایزاً کذالکا کہ بعض مفردوں کا اعراب بھی اسی طرح کر لے لَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَاکِ تَسْنِعَ جَمَّا وَبَيْنَ الْآحَادِ اور مفردوں کے درمیان وحشت ومنافرت تامت تاکہ وحشت تامت اور منافرت تامت نہ ہو یعنی بالکل اجنبیت نہ ہو تاکہ یہ نہ سمجھے طلب علم کہ یہ تو ان کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے مفرد تصنیعہ جمع میں کوئی مناسبت نہیں ہے مصنف یہ ہیں مورب کے ان اقسام کا اعراب شورو کر رہے ہیں جو ان کا اعراب بالحروف ہوتے ہیں بالحرکت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں مفرد منصرف صحیح اور جم مکسر منصرف جم مؤنس سالم اور غیر منصرف ان کا اعراب جہیں بالحرکت ہوتا ہے اب وہ بالحروف کا شورو کر رہے ہیں تو پہلی قسم ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ کیونکہ ان کی تصنیعہ اور تصغیر میں وہاں موجود ہوتا ہے تصنیعہ یہ ہے اور ان کی تصغیر ہے پھر وہاں کو تخفیف کی وجہ سے حضف کر دیا گیا فائدہ فائدہ یہ ہے کہ جب اضافت ان کی کی جائے گی یا کے علاوہ کی طرف یعنی غیر یا المتکلم کی طرف تو پھر حضف شدہ وہاں جہیں دوبارہ واپس آئے گا تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جا انی ابو کا رائی تو آبا کا مردو بے آبی کا جا انی اخو کا رائی تو آخا کا مردو بے آخی کا آخو کا وہ آبو کا اس کو آخو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخو کا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ آبو کا اس کو آبو کا بھی پڑھ سکتے ہیں آبو کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہموں کے جو ہیں اس کو ہموں کے ہی پڑھیں گے ہموں کا نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم جو ہیں یہ عورت کے اس رشتدار کو کہتے ہیں جو شوہر کی طرف سے ہو اور قریبی رشتدار ہو جس طرح کہ عورت کا سوسر عورت کا دیور اور عورت کی ساس وغیرہ لہٰذا ہم جو ہیں یہ ضمیر مؤنس ہی کی طرف مضاف ہوگا جبکہ اب آخ عام ہیں یعنی یہ رشتہ مذکر کی بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنس کی بھی ہو سکتے ہیں لَأَنَّ الْحَمَا قَرِيبُ الْمَرْأَةِ مِن جَانِبِ زَوْجِهَا یہ قریبی رشدار ہوتا ہے عورت کا شوہر کی جانب سے فَلَا يُضَافُوا ان کی اضافت نہیں کیا جائے گی اللہ علیہ مگر مؤنس کی طرف وَحَنُوْكَ حَنُوْكَ جو ہے وَأَلْحَنُ شَيْءُ الْمُنْكَرُ الْلَّذِي یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہو یستحجنو ذکر ہو اور اس کا ذکر ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو اس کا تذکرہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو قَلْعَوْرَةِ اس طرح کے شرمگا وَصِفَاتِ زَمِيمَةِ بُورِ صِفَاتِ ذکر کرنا وَالْعَفْعَالِ الْقَبِيحَةِ اور افعالِ قبیحة کا تذکرہ کرنا وَحَاذِهِ الْأَسْمَاءُ الْأَرْبَعَدُ مَنْقُوسَاتٌ وَوِیَتٌ اور یہ جو چار آغاز اسماء ہیں اَخُوْكَ عَبُوْكَ حَمُوْكَ اُخَنُوْكَ یہ ناکِ سواوی ہیں ناکِ سواوی کا مطلب یہ ہے کہ لام کلمے کے مقابلے میں وَاو ہیں وَفُوْكَ وَفُوْكَ جو ہے وَهُوَا اَجْوَفُن وَاوِیُن یہ اجوَفِ وَاوِی ہیں لاموہو حَاؤن اس کا جو لام کلمہ ہے اس میں حَا تا پہلے فَوْهُن تا اصل میں فَوْهُن یہاں پر فَوَهُن لے کہا ہوا ہے وَاو پر فتح ہے یہ صحیح نہیں ہے اصل میں ہوتا ہے فَوَهُن کہتے ہیں مو کی کشادگی کو لیکن یہاں پر مو مراد ہے فَوْهُن اصل میں لفظ ہے تو لام کلمہ کے مقابلے میں ہَا تا تو ہَا کو گیرا دیا اور فَوَهُ گیا فَوَهُ اور وَاو کو کالا والے قانون کے مطابق علف سے بدلہ فَا ہو گیا فَا تو فَا جو حروف تحجیمہ فَا ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا التباس آ رہا تھا تو پھر اس وَاو کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا فَم ہو گیا پھر اور یہ اجویفیں وَاوی ہیں وَزُو مَالِن زُو مَالِن جو ہیں یہ لفیف مقرون ہیں بِلْوَاوَئِن کے ساتھ انہیں دو وَاو ہیں اس میں اصل میں تا زَوَاوَن زَوَاوَن تا لیکن بعض کے نزدیکوں کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو مادہ ہیں زَوَایَا ہے زَوَایَا اینی مَقرون بِلْوَاوَئِن نہیں ہے مَقرون بِلْوَاو وَایَا ہے بعض کے نزدیکوں وہ مثال پرش کرتے ہیں کہ زَوِیَانِ وَزَوِیَاتُن یہ تصنیعہ اور جمع میں وَاو اور یا ہے دو وَاو نہیں ہے وَاوَئِن کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ بعض کا مذہب ہے وَاِنَّمَا اُزِیفَ ذُو الَلْإِسْمِ زَاہِرِ دُونَ الْكَافِ یہ سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر مصنف نے اسلوب ہی تبدیل کر دیا پہلے اَخُون عَبُن کو کعف زمیر خطاب کی طرف مضاف کیا اور زو کو کعف زمیر خطاب کے بجائے اسمِ ظاہر کی طرف مضاف کر دیا تو یہ اسے کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ زو جو ہیں ہمیشہ اسمِ جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے کیونکہ زو زو کی وضع اس لیے کی گئی ہے کہ ایک شئے کو متصف کیا جائے اسمِ جنس کے ساتھ تو زو درمیان میں واسطے کا کام دیتا ہے کیونکہ اسمِ جنس کا حمل اس شئے پر بغیر زو کے نہیں ہو سکتا مثلا کوئی آپ کہہ دیں زیدن مالن کہ زید مال ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں زیدن زو مالن کہ زید مال والا ہیں تو اس وجہ سے مصنف نے اس سلو تبدیل کر دیا وزو مالن وَهُوَ لَفِیفٌ مَقْرُونٌ بِالْوَوَعِنِ کہ وَاو کے ساتھ جو ہیں وَاوَعِنِ کے ساتھ مکرون ہیں اور اس کا اصل جذوب انہیں وَاِنَّمَا اُوزِیفَ زُوِلَ الْاسْمِ ظَاہِرِ کہ اوزیفہ جو ہیں اوزیفہ ان کے اضافت کی گئی ہیں اسم ظاہر کی طرف نکِقَاف کی طرف یہ کہوں لَأَنَّهُ لَا يُزَافُ الْا آسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ کیونکہ وہ اس اسم کی طرف ان کے اضافت کی جاتی ہیں جو جنس ہو فَاَعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ سِتَّةِ بِلْوَاوِ رَفْعًا وَالْأَلِفِ نَصْبًا وَالْيَاءِ جَرًّا پس ان چھے آسما کا جو اعراب ہیں حالتِ رفی وَاو کے ساتھ ہیں حالتِ نَصْبِ الْأَلِفِ کے ساتھ ہیں حالتِ جَرِّ یَا کے ساتھ ہیں وَالَكِنْ لَا مُتْلَقًا بلکہ مُتْلَق طور پر نہیں ہے بَلْحَالَ كَوْنِهَا مُكَبْرَةً بلکہ اس حال میں ہے کہ یہ مُكَبْرَةُ مُسَغْرَنَهُ کیونکہ اِذَ مُسَغْرَاتُهَا مُعْرَبَتُن بِالْحَرَكَاتِ کیونکہ ان کے جو تصغیر ہیں وہ حرکات کے ساتھ مُعْرَب ہوتے ہیں جس طرح کہ جَا عَنِي اُخَيُكَ وَرَعَيْتُ اُخَيَّكَ وَمَرَرْتُ بِالْحَيِّكَ وَمُوَحْحَدَةً اور مُوحْحَدَ بھی ہو مُوحْحَدَ کے قید کی وجہ سے تصنیعہ اور جمع جو ہیں وہ نکل گئے ہیں اِذَ الْمُسَنَّ وَالْمَجْمُوعُ مِنْهَا مُعْرَبٌ بِعْرَابِ تَصْنِيَتِ وَالْجَمْعِ کیونکہ تصنیعہ اور جمع کا اپنا اعراب ہیں اور وہ مُرب ہوتے ہیں تصنیعہ جمع کے اعراب ہی کے ساتھ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَازَيْنِ بِهَازَيْنِ قَيْدَيْنِ اکتفاءً بِالْأَمْثِلَةِ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آسمائے ستہ کے ساتھ یہ دو قید مُتبر ہیں تو مُسَنِّف نے ان دو قیدوں کی تصریح کیوں نہیں کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دو قیدوں کی تصریح اس لیے نہیں کی کہ مُسَنِّف نے ان کی مثالوں پر اکتفا کیا چونکہ ان کی مثالیں جو ہیں وہ مُقَبَّرَ مُوَحَدَةَ ہیں اس لیے ماتِ النبی ان پر اکتفا کرتے ہوئے تصریح نہیں کی کہ طالبِ علم جو ہیں خود بہت سمجھ جائے گا کہ آسمائے ستہ مُقَبَّرَ مُوَحَدَةَ کے ساتھ جو مُقَبَّرَ مُوَحَدَةَ قَيْد ہیں یہ دو قید ہیں یہ بھی مُتبر ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّح بِهَازَيْنِ الْقَيْدَيْنِ اور تصریح نہیں کہ مُسَنِّف ان دو قیدوں کے ساتھ اکتفا کرتے ہوئے بِالْأَمْثِلَةِ ان کی مثالوں کے ساتھ مُزَافَةً لِأَنَّهَا إِذَا قَانَتْ مُقَبَّرَةً وَمُوَحَدَةً وَلَمْ تَكُن مُزَافَةً أَصْلًا فَعِرَابُهَ بِالْحَرَكَاتِ یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آسمائے سطح میں غیر یائے متکلم کی طرف مُزَافَةً ہونے کی قید کا لحاظ کیوں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کیوں کہ اگر آسمائے سطح مُقَبَّرَ مُوَحَدَةً ہوں لیکن یائے متکلم کی طرف مُزَاف نہ ہوں تو غلامی کی طرح ان کی حالتِ رفع زمہ تقدیرے کے ساتھ ہوگی اور حالتِ نصبی فتح تقدیرے کے ساتھ ہوگی اور حالتِ جرّی قَسْرَ تقدیری کے ساتھ ہوگی جس طرح کہ یاد رہے کہ غیر یائے متکلم سے مراد عام ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو یا ضمیر غائب ہو یا ضمیر متکلم ہو بہرحال اعراب وہی ہوگا جو مطن میں ذکر کیا گیا ہے تو کسی کی طرف بھی مُزَافَةً ہو سکتا ہے جا آنی آبو کا ضروری نہیں ہے بلکہ جا آنی آبو ہو بھی پڑھ سکتا جا آنی آبو ہو رأی تو آبا ہو مرر تو بے آبی ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ عام ہے لَأَنَّا اِذَا قَانَتْ مُقَبَّرَتًا وَمُوَحَدَتًا وَلَمْ تَكُنْ مُزَافَةً اصلاً کہ مُزَاف بلکل نہ ہو اور مُقَبَّرَ مُوَحَدَهُ فَاِعْرَابُهَ بِالْحَرَكَاتِ تو ان کے اعراب جو ہیں وہ حرکات کے ساتھ ہوگا جسرکی جا آنی آخون رأی تو آخن مرر تو بے آخین فَيَنْ بَغِيْ أَنْ تَكُونَمْ مُزَافَةً پس مناسب ہے کہ یہ مُزَاف ہو لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ یا کے علاوہ کی طرف مُزَاف ہو لَأَنَّا اِذَا قَانَتْ مُزَافَةً اِلَا يَا الْمُتَكَلِّمِ کیونکہ جب یہ مُزَاف ہوں گے یا متَكَلِّم کی طرف ہو فَحَالُهَا كَسَائِرِ الْآَسْمَاءِ المُزَافَةِ إِلَيْهَا تو پھر ان کی حالت ان تمام آسماء کی طرح ہوگی جو یا کی طرح مُزَاف ہوتی ہیں اس طرح کے جَا عَنِيُ غُلَامِ رَأِيْتُ غُلَامِ مَرَتُ بِغُلَامِ کی طرح ہی پڑھیں گے وَلَمْ يَاقْتَفِ فِحَاسِ شَرْطِ بِالْمِثَالِ لَأَلَّا يَتَوَاهَمَا اِشْتَرَاتُ اِضَافَةِهَا یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ مُزَنِّف نے آسماءِ سِتَاب مُقَبَّرَ مُواحدہ کی شرط کو مثال پر اکتفاہ کیا اور ان کا تذکرہ نہیں کیا جبکہ مُزَاف ہونے اور غیر یعائے متقلم کی طرح مُزَاف ہونے کی شرط کو مثال پر اکتفاہ نہیں کیا اور ان کو ذکر کیا اس کی کیا وجہ ہے ان دونوں شرطوں کو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں شرطوں کو مثال پر اکتفاہ کرنے سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آسماءِ سِتَاب مذکورہ صرف اس صورت میں ہیں جبکہ وہ ضمیر کی طرف مُزَاف ہو اور زمالِن کی طرف مُزَاف ہو حالانکہ ان کو ضمیر کے علاوہ اسمِ ظاہر کی طرف اور زمالِن کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مُزَاف کرنے سے یہی عراب حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ تو کاف کی طرف ان کی اضافت ضروری ہے جب تک نہ ہو تو ان کا عراب اس طرح نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر جا آنی آبو ہو ہو تو پھر وہم ہو سکتا طلبِ اللہم کو کہ آبو ہو کا عراب یہ نہیں ہے اسی وجہ سے اس پر تصریح کر دی کہ کاف کی طرف ضروری نہیں ہے کاف کی طرف ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی زمیر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور اسم بھی ہو سکتا ہے آبو زائدن جا آنی آبو زائدن رائی تو آبا زائدن مارر تو بے آبی زائدن تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے وَلَمْ يَكْتَحِ فِي هَاظَ شَرْتِ بِالْمِثَالِ اور اس شرط میں مثال کے ساتھ اکتفاہ نہیں کیا لِأَلَّا يَتَوَهُمَ اِشْتِرَاتُ اِضَافَتِهَا بِكَوْنِهَا الْقَافِ تاکہ ان آسماء کی ان آسماء کی مضاف اکاف کی طرف مضاف ہونے کے شرط کا وہم نہ کیا جائے وَإِنَّمَا جُعِلَ اِعَرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ بِالْحُورُوفِ ان آسماء کا جو اعراب ہیں وہ خروف کے ساتھ کر دیا لِأَنَّمْ لَمَّا جَعَلُوا اِعَرَابَ الْمُسَنَّ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ بِالْحُورُوفِ کہ جب وہ نحوی نے تصنیعہ کا اعراب اور جب وہ ذکر سالم کا اعراب خروف کے ساتھ کر دیا تو انہوں نے یہ اعرادہ کیا کہ بعض مفردات جو ہیں ان کا بھی اعراب جو ہیں ان کی طرح حروف کے ساتھ کر لیا جائیں تاکہ پڑھنے والے کو طلب علم کو یہ وہم نہ ہوں یہ شعبہ نہ ہوں کہ یہ تو مفرد تصنیعہ جبعہ میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے بعض مفردات بعض مفردوں کا بعض آحاد کا اعراب بھی بالحروف کر دیا تاکہ کچھ نہ کچھ مناسبت ان کے درمیان باقی رہے ارادو تو انہوں نے یہ اعرادہ کیا ان یجعلو اعراب بعض آحاد ایزن کا ذلك کہ بعض مفردوں کا بعض آحاد کا اعراب بھی جمع اور تصنیعہ کی طرح کر دے جائے لئلہ یکون بینہ وبین آحاد تاکہ تصنیعہ جمع اور آحاد کے درمیان وحشت وحشت ومنافرت تامت تاکہ وحشت اور وحشت اور منافرت تاما نہ ہوں یعنی بالکل اجنبیت نہ ہوں کہ پڑھنے والا یہ نے سمجھے کہ یہ تو ان کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے آج ہم نے پڑھا ہے اسمائی ستہ مکبر موحد مضاف الہ غیر یا المتقلم کے عبارت ابو کا واخو کا سلک وحشت ومنافرت تامت تک وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی